انسان اگر عبادت میں ہے اور عبادت کے مفہوم سے اس کی روح سے واقف نہیں تو اس کو ہو سکتا ہے سواب تو مل جائے لیکن اس عبادت کی لذت وہ حاصل نہیں کر سکتا اس لئے ہمارے دین میں صرف عبادت کرنے کا حکم نہیں ہے بلکہ عبادت کو انجوائے کرنے کا حکم ہے کہ آپ پوری خوشی کے ساتھ سرور کی قیفیت میں اور لذت کے ساتھ اس عمل کو سرانجام دیں اس کے لئے ہماری شریعت میں جو لفظ استعمال ہوتے ہیں وہ ہیں خوشو اور خضو اس سے تعلق کا پتہ لگتا ہے کہ یہ جو بندہ عبادت کر رہا ہے جس کی عبادت کر رہا ہے اس کے ساتھ اس کا کتنا تعلق ہے ورنہ ہر بندہ آیا اس نے اپنی نماز پڑھی ادا کی جو اس کے ظاہری ارکانتے تو کافی تھا لیکن اس کے ساتھ یہ جو شرائط لگائی گئی ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ نے صرف وہ عبادت کرنی نہیں اس کو سیکھنا بھی ہے یعنی ہماری شریعت میں جو چیز آپ پر فرض ہے اس کا علم بھی آپ پر فرض ہے جب نماز فرض ہو گئی تو نماز کو سیکھنا بھی فرض ہو گیا وضو فرض ہو گیا تو وضو کو تحارت کو سیکھنا بھی فرض ہو گیا آپ بالک ہو گئے مسلمان ہیں روزہ آپ پر فرض ہو گیا تو اب آپ نے روزہ سیکھنا بھی ہے کیا ہوتا ہے روزہ کیسے رکھنا ہے اس کی کیا شرائط ہیں کیا آداب ہیں اسی طرح زکاة فرض ہو گئی تو آپ نے سیکھنا ہے کہ زکاة کیا ہوتی ہے اور یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ ہماری شریعت میں کاروبار اور بزنس بھی اس شخص کے لئے جائز نہیں ہے کہ وہ مارکٹ میں چلا جائے جس نے کاروبار اور تجارت کے اسلامی اصول سیکھے نہیں ہیں غیر مسلم اور مسلمان تاجر میں کیا فرق ہے دونوں ہی جا کے دکان پہ بیٹھ کے اپنا اپنا بزنس کریں گے حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ جب مارکٹ کا منڈی کا چکر لگاتے تو ساتھ یہ بھی پوچھتے تھے دکانداروں سے تاجروں سے اور کاروباری لوگوں سے تو آپ اپنا رزق اگر حلال چاہتے ہیں تو وہ آپ کو سیکھنا پڑے گا کہ میں نے رزق حلال کیسے کمانا ہے اور کیسے کھانا ہے ورنہ آج سیونٹی ایٹی پرسنٹ حلال کام کرنے والے بھی اس کو حرام کر کے کھا رہے ہیں اللہ ماشاءاللہ وہ اسی وجہ سے کہ وہ زہمت نہیں کرتے ان کا مطلب ہوتا ہے کہ بس ارننگ پیسہ آ رہا ہے یہی بزنس ہے اسلام میں ایسا نہیں ہے اسلام میں اور باقی سارے نظاموں میں یہی بنیادی فرق ہے اس کو سیکھیں تو اس کی وجہ سے پھر آپ کی نماز میں لذت نہیں آئے گی زکاة میں حلاوت نہیں آئے گی دوزے میں جلدی سے آپ کہیں گے یہ کب ختم ہونا ہے اور جان چھوٹنی ہے اور ہم نے افطار کرنا ہے تو وہ عبادت نہیں وہ الٹا فوال ہے قرآن کہتا ہے فوائل اللی المسلین نمازی حلاق و برباد ہو گئے نمازی ہو کے بھی اللہ زینہ من صلاتہم ساہون اللہ زینہم یراہون نماز یا نماز والا تو چھوڑو نماز بھی یاد نہیں ہے وہ کیا ہوتی ہے پڑھتے کیسے ہیں کھڑے کیسے ہوتے ہیں مسجد میں کیسے داخل ہوتے ہیں اس کے کیا عداب ہیں طہارت کیا ہے غضو کیا ہے اس کے لئے وقت چاہیے توجہ چاہیے دلچسپی چاہیے ذوق اور شوق چاہیے پھر یہ ساری چیزیں آئیں گی جیسے دنیا کے باقی بندہ کام کرتا ہے تو یہ بڑی مشہور و معروف آیت میں نے پڑھی ہے قرآن پاک کی اور اس لئے پڑھی ہے کہ روزہ جو ہے اس کا ایک نام ہے صبر موسیقی